بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم لند بابی چینل سے کیسے آپ سب رو خیریہ سے ہیں جی آج آپ کے لئے بہت زبردست قسم کے ایک ریسپی لے کر آئی ہیں بچوں کے لانچ بکس کے لئے وہ سپیشل ہے چکن پوپ کون بہت یمی ہے یہ چکن پوپ کون کی ریسپی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے بچیں ایک ادها چی ٹیسپیس ملک ہے چی سٹارٹ کریں میں نے سٹارٹ کرکے جب میں اور اسے دیکھیں سینٹر سے ہو Pathfinder کچی ملک ہے اسے دکھیں اس میں 2عد کا ملک ہے اس سے Tupi خورت کرلیں chass شامس پوپی可以 میرےФارٹ کچی ہے اور یہ دیکھیں جی زبردست اب ہم اس کے سلائس کریں گے اچھا آپ نے اس کے جو سلائس ہیں وہ بلکل نارمل رکھنی ہے زیادہ بھڑے اور چھوٹے نہیں رکھنی ہے یہ پاپکون سائز میں ہی ہوں یہ دیکھیں کتنے مزے سے اس کے جو پیس ہیں وہ کٹنگ ہو رہی ہیں چکن کے یہ دیکھیں ماشا اللہ ہم نے پاپکون کے سائز کے کٹ کر لی اب اس کا ہم ایک بول میں ایٹ کریں گے جی بول میں ایٹ کریں گے ہم لوگ سارے پیسیز اور اس لئے ہمیں ایٹ کریں گے چیزیں جائے گا سرکہ 1 ٹیبل سپون اور چھلی سوچ جائے گی اس میں 2 ٹیبل سپون اس سے بہت مزے کی ہوتی ہے اور چھلی سوچ ہوتی ہے اس سے بہت مزے کا ٹیسٹ آئے گا پاپکون میں ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ آئے گا اب اس میں جائے گا سویا سوز 1 ٹیبل سپون سویا سوز بہت بچی ہے چکن پورڈر 1 ٹی سپون جی چکن پورڈر آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں یہ مارکٹ میں ایزی لی مل جاتا ہے آپ کو اب اس میں جائے گا جنجر کھالک پیس 1.5 ٹی سپون سیچیلی 1 ٹی سپون اب اس میں ملک ایٹ کرتے ہیں 2 ٹیبل سپون ملک ایٹ اس سے کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاپکون سوفٹ سوفٹ بنے اندر سے چکن سوفٹ ہو اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لے اس کے آپ نے مکس جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ پورے چکن پر ہمارا پورا مٹیلر ایڈ ہو جائے یہ دیکھیں جی کتنے زبردست طریقے سے یہ مکس ہو گیا ہے ہمارا چکن اب ہم اسے میری نیٹ کریں گے 1 آر کے لیے اور اسے ہمارے فریج میں رکھ دیں گے جی آپ نے اس کو میری نیٹ لازمی کرنا ہے اور 1 آر اس کو لازمی ٹائم دیجئے گا اور اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ وائٹ فور چاہیے ہمیں 2 کپ اس میں میں ایٹ کیا ہے بلیک پیپر 1 ٹیبل سپون ریڈ چلی 1 ٹی سپون اب چاہیے اس میں نمک 1 ٹی سپون یا آپ اپنے ہسپے ذائقہ بھی کر سکتے ہیں کون فور جائدہ اس میں 2 ٹیبل سپون جی اب آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ دیکھیں کہ سارا جو ہم نے میٹیریل اس میں ایٹ کیا تھا فلور میں وہ مکس ہو گیا ہے اور جو ہم نے اپنا میری نیٹ کر کے چکن رکھا تھا اب ہم اس کو ایٹ کریں گے جو ہم نے اپنے باقی میٹیریل وائٹ فلور میں ایٹ کیا ہے اب اس میں یہ سارے جو پیسیس ہیں وہ ون بائی ون اس کے اندر ایٹ کریں گے تاکہ یہ اچھے سی سی کوٹنگ کر سکے ہم یہ وائٹ فلور کی اچھے آپ نے کوٹنگ جو ہے وہ بہت اچھے طریقی سے چکن کی کرنی ہے وائٹ فلور میں یہ دیکھیں کہ اس کو کوٹنگ کر دیں یہ اپنے ہاتھوں سے اسے میچ کرنا ہے اچھے طرح سے تاکہ ہر پیس پر اچھی طرح سے یہ اس کی وائٹ فلور کی کوٹنگ ہو سکے تاکہ فرائی جب ہم کریں سی اچھے پاکنٹ میں بہت مزے کے لگے پاکنٹس میں بہت مزے کے لگیں گے اور بچے بھی لائک کریں گے اور بچے آپ کے بہت شوپ سکھائیں گے یہ دیکھیں اس کی اچھی سی سی کو اپنے سینگر سکھ کریں یہاں اچھی سی دیکھیں ایک اوز کی لہیر آ آ جکی ہے یہاں ہمچہ فلئی کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا تقریبا نانموس جو میں ایک ساتھ ایک ساتھ ایڈنگ کرنی ہے چکن پاپکون مزہ کے لگ رہے ہیں ماشا اللہ یہ دیکھیں کہتنے زبردست طریقے سے یہ فرای ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھ کر ہی بہت مزہ کے لگ رہے ہیں ابھی تو یہ کچھیں ہیں ابھی جب یہ ریڈ ہوں گے تو یہ بہت زیادہ یمی ہوں گے اور ماشاءاللہ سے یہ آپ کے گھر میں سب بچے بہت شوک سے کھائیں گے اور یہ آپ نے اس کو صرف لائٹ براؤن کرنا ہے زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا تھا کہ وہ ہمارا جو اوپر مٹیریم نے اٹ کیا نا وہ ہارڈ نہ ہو جائے یہ دیکھیں یہ میں اس کو بھی فرائی کر رہی ہوں یہ دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے یہ فرائی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ہمارے آلموسٹ فرائی ہو چکے ہمیں ہیں یہ زبردست مزے کے بچوں کو یہ بہت پسند آئے گا آپ کے ٹرائی کے لئے بچوں کے لانچ بوکس کیا بہت ایشو ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ پوپکون آپ ان کو صبح لانچ میں ریڈی کر کے سکول کے لئے دیں تو بچے بہت شوک سے یہ لانچ بوکس لے کر جائیں گے اور پورا فینش کر کے لائیں گے اب ہمارے پوپکون فائی ہو چکے ہمیں ہیں ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال رہے ہیں یہ دیکھیں مزے کے لگ رہے ہیں اور کوئی کیچپ کے ساتھ کھائیں تو بہت ہی مزے جی ماشاءاللہ یمی زبردست کیچپ کے ساتھ کھائیں چٹنی کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے کیجئے دیکھیں جی ہمارے پوپکون سٹارٹ ریڈی ہو چکے میں ہے ماشاءاللہ سہتار سبردست ریس آپ ضرور خرائے کیجئے گا اگر ہمارے چینل پر آپ نہیں ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ہمارے چینل کو لائک کریں اور انشاءاللہ نیکسٹ ہم کل آپ کے پاس ایک نیو ریسپی کے ساتھ سرور آئیں گے اور بہت ہی مزیدار قسم کی وہ بھی ریسپی ہوگی اور آپ اس کو ضرور لائک کریں گے اور پسند کریں گے پلیس اگر آپ کو ہمارے چینل پر